چائے کے جتنے بھی شوقین لوگ ہیں خاص طور پر دودھ والی چائے کے یہ خبر ان کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو دودھ والی چائے کے بہت شوقین ہیں کیونکہ ایک نئی ریسرچ میں پتا چلا ہے کہ دودھ والی چائے کو ادھک ماترہ میں پینے سے آپ کی تھکان مٹنے کی بجائے اور بڑھ جائے گی چین کی راجدانی بیجنگ میں ہوئی اسٹڈی میں پانچ ہزار سے زیادہ چھاتروں نے حصہ لیا اور یہ وہ چھاتر تھے جنہیں ملک ٹی یعنی دودھ والی چائے پینے کی لطھ لگ چکی تھی یہ ہر سمیں دودھ والی چائے پیتے تھے یہ سٹڈی لگ بگ ایک سال تک چلی جس میں پتا چلا کہ جو لوگ دودھ والی چائے زیادہ پیتے ہیں انہیں اس کی وجہ سے ڈپریشن اور انگزائیٹی کی شکایت ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے من میں کئی بار تو آت مھتیا کرنے کے برے وچار بھی آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس سٹڈی میں ملک ٹی کے ساتھ بابل ٹی اور مسالہ ٹی کی لطھوں بھی مانسک سواستے کے لیے ہانی کارک مانا گیا آپ میں سے بہت سارے لوگ مسالہ چائے کے بھی بڑے شوقین ہیں تو وہ لوگ بھی سابدھان ہو جائیں ہمارے دیش میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ مسالہ چائے ان کا سردرد بھگا سکتی ہے انہیں ترو تازہ کر سکتی ہے لیکن اس سٹڈی کے مطابق دودھ سے بنی مسالہ چائے یا دودھ سے بنی ایسی چائے جسے بہت دیر تک اُبالنے کے بعد پیا جاتا ہے اور جس میں جھاگ بہت زیادہ ہوتے ہیں ایسی دودھ والی چائے سردرد کو کم بلکل نہیں کرتی بلکہ یہ چائے مانسک روپ سے لوگوں کو اور زیادہ بیمار بنا سکتی ہے ملک ٹی کا مطلب ہوتا ہے چائے کی پتیوں کو دودھ اور پانی میں اُبال کر پینا اور جب آپ ملک ٹی پیتے ہیں دودھ والی چائے پیتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کیفین بھی ہوتا ہے آپ دن میں لگاتار کئی کپ دودھ والی چائے پیتے ہیں اور اس سے جب آپ کے شریر میں کیفین کی ماطرہ بڑھ جاتی ہے تو یہی کیفین شریر میں ایک طرح کا کیمیکل ایم بیلنس پیدا کرتا ہے اور اس کا اثر لوگوں کی منٹل ہیلتھ پر بھی پڑھنے لگتا ہے اور پھر جن لوگوں کو دودھ والی چائے پینے کی لطھ ہے وہ لوگ اور زیادہ چڑچڑے رہنے لگتے ہیں انہیں ڈپریشن ہونے لگتا ہے اور انہیں زیادہ تناو ہونے پر کئی بار آتمتیا کرنے کے خیال بھی آسکتے ہیں لیکن آپ نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ سب کچھ چائے کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ جب آپ چائے پینے جاتے ہیں ایسے سمجھ میں جاتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ اب میں تھک چکا ہوں یا آپ کو کوئی پریشانی ہے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے آپ ترو تازہ محسوس کرنا چاہتے ہیں تب آپ چائے پیتے ہیں لیکن یہ چائے الٹا کام کر رہی ہے اس کے علاوہ سٹڈی کے مطابق ملک ٹی پینے والے ہر ایک ہزار میں سے ایک وقتی کو آتمتیا کرنے کے خیال آسکتے ہیں اور دودھ والی چائے کی لط آپ کے دل کو بھی کمزور بنا سکتی ہے یہ سٹڈی جو ابھی تک میں نے آپ کو بتائی یہ تو بیجنگ میں ہوئی تھی اب دیکھئے امریکہ کی براؤن یونیورسٹی کے مطابق دودھ والی چائے کے ہر کپ میں چالیس میلی گرام کیفین ہوتا ہے جو نہ صرف سلیپ پیٹرن کو بگاڑ دیتا ہے یعنی آپ کے جو سونے کی جو پوری ویوستہ ہے اسے بگاڑ دیتا ہے بلکہ اس سے آپ کو ہردے روک سمیت کئی اور بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جو لوگ ٹھنڈی چائے کو دوبارہ گرم کر کے پیتے ہیں کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنی رسوی میں چائے بناتے ہیں ایک کپ پیتے ہیں پھر وہ چائے پتیلی میں رہتی ہے یا پین میں رہتی ہے اور پھر ہم اس کو دوبارہ گرم کر کے پیتے ہیں بہت جگہ جب آپ جاتے ہیں سٹال میں یا کسی دکان پر چائے ہمیشہ پتیلے میں چڑھی رہتی ہے پین میں اُبلتی رہتی ہے اور اسی اُبلتی ہوئی چائے میں سے وہ آپ کو چائے پلاتا رہتا ہے تو جو لوگ چائے کو دوبارہ گرم کر کے پیتے ہیں یا جو لوگ صبح اٹھتے ہی چائے پیتے ہیں انہیں بلڈ پریشر السر ڈی ہائیڈریشن اور ہڈیاں کمزور ہونے کی شکایت بھی اس چائے کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور ہمارے دیش میں جن لوگوں کو چائے پینے کی عادت پڑ چکی ہے لط پڑ چکی ہے انہیں شاید یہ پتا ہی نہیں ہوگا کہ ٹی بورڈ آف انڈیا نے کچھ سمیں پہلے ایک ایڈوائزری جاری کی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بازار میں ملاوٹی چائے کی پتیاں بھی اب بیچی جا رہی ہیں جنہیں خوشبودار بنانے کے لیے اس کا رنگ اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے سنتیٹک کلرز اور کیمیکلز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اگر آپ ایسی چائے پتی کی چائے بنا کر پی رہے ہیں تو اس سے آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے اس لیے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ جو چائے کی پتی لا رہے ہیں وہ اچھی کوالٹی کی ہو وہ ملاوٹی نہ ہو سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارے دیش میں زیادہ تر لوگ دودھ والی چائے ہی پیتے ہیں آج بھی اگر آپ جائیں گے دیش میں زیادہ تر لوگ دودھ کی چائے پیتے ہیں ایک سروے کے مطابق بھارت میں چائے پینے والے لوگوں میں اسی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو نیمت روپ سے صرف دودھ والی چائے پینا ہی پسند کرتے ہیں اور اس چائے کو بھی وہ کافی دیر تک اُبال کر پیتے ہیں تاکہ چائے لال ہو جائے جبکہ چائے کو زیادہ دیر تک اُبالنا خطرناک مانا گیا ہے بھارت کے زیادہ تر گھروں میں چائے بنانے کے لیے پانی اور دودھ کے ساتھ چائے کی پتی کو اُبالا جاتا ہے آپ کے گھر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا لیکن الگ الگ سٹیڈیز کہتی ہیں کہ چائے کو پانچ منٹ سے زیادہ اگر اُبالا گیا تو اس سے چائے کی پتیاں کافی حد تک نشت ہو جاتی ہیں اور پھر یہ چائے آپ کے شریر کے لیے خطرناک بنتی چلی جاتی ہے بھارت میں جو لوگ چائے کے شوقین ہیں انہیں یہ بات شاید پتا نہیں ہوگی کہ دنیا کے زیادہ تر دیشوں میں آج بھی دودھ والی چائے یعنی ملک ٹی نہیں پی جاتی اور ایران میں تو دودھ والی چائے کو اشب مانا جاتا ہے اور چائے جب استیت میں آئی تھی تب بھی اس کا دودھ سے کوئی واسطہ نہیں تھا ایسا مانا جاتا ہے کی چائے کی خوج آج سے قریب پانچ ہزار ورش پہلے چین میں ہوئی تھی اس سمیں چین کے اتحاس کے دوسرے سمرات شن ناغ اپنی سینہ کے ساتھ کسی دور دراز کے علاقے میں کچھ دیر کے لیے جنگل میں رکے کیونکہ انہیں پانی کو اُبال کر پینے کی عادت تھی اس لیے جب ان کے سیوک ان کے لیے پانی اُبال رہے تھے تب ہی پاس ہی میں موجود ایک پیڑ سے کچھ پتیاں اس پانی میں گر گئیں اس پانی میں گر گئیں اور اس پانی کا جو رنگ ہے وہ بدل گیا پانی کا رنگ براؤن ہو گیا لیکن جب سمرات نے اسے اُبلا ہوا پانی سمجھ کر پی لیا تو انہیں اس کا سواد کچھ الگ لگا اور یہ سواد انہیں بڑا پسند آیا اور اسے پینے کے بعد انہیں بڑی تازگی بھی محسوس ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ یہی سے چین میں چائے کی پرمپرہ شروع ہوئی اور چین میں اسے چاہ کہا جاتا ہے ہم تو چائے کہتے ہیں وہاں اسے چاہ کہتے ہیں بھارت میں چائے کا پرویش سیکڑوں ورش پہلے سلک روٹ کے ذریعے ہوا تھا لیکن آپچارک روپ سے بھارت کے لوگوں کا چائے سے پرچے انگریزوں نے کروایا تھا انگریزوں نے ہی سب سے پہلے ورش اٹھارہ سو تیس کے آس پاس اٹھارہ سو تیس کے دشک میں بھارت میں چائے کے باغان لگانے کی شروعات کی اور انگریز بھی بینہ دودھو والی چائے ہی پیتے تھے لیکن بھارت میں دھیرے دھیرے دودھو والی چائے پینے کا ایک ٹرینڈ بن گیا کیونکہ انگریز اس چائے کو ریلویس ٹیشن پر آ کر بیچا کرتے تھے اور ریلویس ٹیشن سے ہی یہ چائے پورے دیش میں پورے بھارت میں پھیلتی چلی گئی آج بھارت میں اوسطن ہر ویکتی سالانہ دھائی سو کپ دو سو پچاس کپ اور ہر مہینے اکیس کپ چائے پیتا ہے اور یہ ہم آپ کو پورے دیش کے لوگوں کا ایک اوسط بتا رہے ہیں پورے ورش میں ایک اوسط ویکتی دھائی سو کپ چائے پیتا ہے اگر آپ ویسے دیکھیں گے تو کچھ شہروں میں لوگ دن میں پانچ سے چھ کپ چائے بھی پیتے ہیں اور آج چائے کے اتپادن کے معاملے میں بھارت پوری دنیا میں چین کے بعد دوسرے سطحان پر ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو چائے نہیں پینی چاہیے اگر آپ سمت ماترہ میں چائے پیتے ہیں اور اگر آپ چائے بنانے کا صحیح طریقہ جانتے ہیں یعنی چائے بنانے کی جو صحیح ودھی ہے اس کے انسار اگر آپ چائے بناتے ہیں تو آپ کو ڈرنے کی کوئی عوشکتہ نہیں ہے ہم یہاں سپشٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چائے پینے سے ہی آپ بیمار ہو جائیں گے یا یہ چائے آپ کے لئے خطرناک ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ غلط ودھی سے چائے بنا رہے ہیں تو یہ خطرناک ہوگا اگر آپ چائے کو ضرور سے زیادہ اُبال رہے ہیں ضرور سے زیادہ اسے لال کر کے پیتے ہیں ضرور سے زیادہ آپ پتیوں کو اُبالتے ہیں یا پھر بار بار چائے کو گرم کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لئے ہانی کا رکھ ہے لیکن اگر آپ کو دودھ والی چائے پینے کی لط لگ چکی ہے تو آپ کو آج ہی سابدھان ہو جانا چاہیے اور یہ چیک کرنا چاہیے کہ کیا آپ ڈپریشن اور تناؤں میں رہتے ہیں اور اگر ایسا ہے تو اس کا قارن کہیں آپ کی چائے کے ساتھ تو جڑا ہوا نہیں ہے